لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 صدق اللہ مولانا العزیز الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبج فاقتلوه صدق رسول النبج الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمًا نَبِجِجِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ جار یارم داب اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک بھائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ جزالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی اور لطفِ دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی اور بے وفات تم کو کہیں اہلِ حرم اس سے بچو بے وفات تم کو کہیں اہلِ حرم اس سے بچو اور تہر والے کج ادا کہ دے تو یہ بدنامی بھلی اور دین ہاتھ سے دے کر دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہم ملت دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہم ملت تو ایسے مسودے میں مسلمان کا خسارہ ہے ایسے سودے میں مسلمان کا خسارہ حضراتِ زیوہکار سامینِ محترم علماءِ کرام جملہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان زلہ بکھر اور جملہ قائدین کارکنان ذمہ داران حضورتِ غلاموں جڑت اسی تشریف فرماؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس دا اور کوئی منشور کوئی نہیں اور کوئی مقصد کوئی نہیں اتنی گالے بابا جی دو ٹوک لفظیں ہی دس گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام کسے دنیا دے کسے وٹیرے نو منیاں کسے کس سیاسی نو منیاں کسے کسے جناب خان کالے دے نارے لائے کسے کسے دنیا دار دے نارے لائے کسے کسے چاگیر دار دے نارے لائے تحریک لبیک کا لیا کسے جنہیں نارے لائے حضورتِ غلام جدو بھی میدانے چاہے انہیں ہکے ہی کل کی تھی انہیں جانا آخر تک قواز آئی بھئی سارے حضرات ہاتھ جا کے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مزلمان گیا ساڑا اور کوئی مقصد کوئی نہیں نہ کوئی سیٹا دلالہ چے نہ کوئی ہور مقصدے اسی حضورتِ امت نودرِ رسولتے لیانا چاہنے اور کوئی مقصد کوئی نہیں اقبال کلندرِ الہوری کہنے یہ ایک سجدہ جسے تُو سمجھتا ہے گراہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آتمی کو نجات اقبال کہنے قدیتو نون لیکلوں سے کے چھکتے ہیں قدی تو پی ٹی آئی ایلہ تھے کے چھکتے ہیں قدی تو کسے وٹیرہ تھے کے چھکتے ہیں قدی تو کسے نازمہ کے چھکتے ہیں قدی تو کسے چوٹریہ کے چھکتے ہیں قدی تو کسے خانجہ کے چھکتے ہیں قدی تو جناب کسے ملکہ کے چھکتے ہیں اقبال کہندہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اقبال کہندہ ہے ایک اللہ رسول نے دارتے تو نہیں چھکیا آج ہزار چکا تھے کتی نون لگ گئے کتی پی ٹی آئی آگے کتی کس لگے کتی فلانہ دیا کے اینا دے کے جھکتے ہیں تیرا بندہ فیر بھی کچھ نہیں اکمال کرنے ہیں ایک اللہ رسول دی پر گاہ بچ جھوک جاندہ تیری دنیا بھی پانڈ بننی آئی تیری آخرت بھی پانڈ بننی آئی آنجی تیری دنیا بھی پانڈ بننی آئی تیری آخرت بھی پانڈ بننی آئی آہ ساڑھا اور کوئی مقصد کوئی نہیں بڑے لوگیں اتارت ہونڈا ہے جن لپیک کالے کیوں آگے آنجی میں آگا اس واسطیاں آجی سیاست مولویاں دے کڑا کام میں سیاست چاونہ سیاست تو گندی ہوتی ہے میں آگا سیاست گندی ہوتی تو گانڈ نو پاک نہیں کرے نا آنجی گھار کسی دے گانڈ پیاؤ ہوگے جو ساڑا پیاؤ رہند ہے جب گانڈ نو چوک کے بار سکنا ہونڈ ہے اگر ساڑے ملک میں ملک سے دے پیاؤتا نہیں ملک ساڑے بڑیاں نو پڑا جائے آجی ساڑے بڑیاں نو پڑا جائے اس ملک کے جگر ایک گانڈ جمع ہو گیا ہے تو اس گانڈ نو اسی سیاست دے خود گندے ہونڈ نہیں آئے بلکہ اس گانڈ نو چوک کے جیڑے گندے چنہ دے چانٹن نا اس گانڈ نو چوک کے انہیں چنٹن دے والیاں دی چھولی چھوٹا نایا جیڑے شہود و نصارہ دے چانٹن جیڑے ہندوان دے چانٹن جیڑے مرزائیہ دے چانٹن جیڑے جس سے بھی چانٹن آجی انہیں چوک کے انہیں دی چھولی بھی چھوٹنے آجی کہاڑا نکل جاؤ کمی نہیں ہو اے ملک پاکستان کہ حضور دے ناغ کے پڑے ہیں اور اتھے نعرہ جدہ بھی لگ سی حضور دے نعرہ بھی لگ سی تاج دارے خطرین اپاپت اینج نہیں بھی پکھر آلے ہو دریہ خان آلے ہو اینج نہیں نعرہ وال کر کے لو پتہ لگ جائے پورے دریہ خان میں آواز جائے کی ہو یا اتھے تھے بٹے بٹے ملک مشہورا بٹے بٹے خان بٹیاں بٹیاں قوم آلے چاگیردار بٹے بٹے پیسے آلے جنہیں قوم نے غلام بڑھایا ہو یا انہوں نے کانوی کھڑکن کی ہو یا اگ پتر کی نہیں ہو یا حضور نے غلام میدان ہی چاہ گئے تاج دارے ختم نبوبت اینج نہیں بھی تھوڑا ہور زور لو تاج دارے ختم نبوبت تاج دارے ختم نبوبت لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ آنجی یہ ملک کسی دے پیوہ واسے نہیں بڑھیا یہ ساڑے بٹیاں نہیں بڑھایا اگل تے ہاتھ رکھ تے سچ سائی دا سی اور جی دیکھیں نا جی کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں لیکن دیکھیں نا جی ہمارا چچا ہوتے نالے ساڑھا چچا فلانے نال ساڑھا ماما فلانے نال ساڑھا جناب اور رشتہ داری فلانے آنالے اور جی فلانے آسانو رین واسے چگہ دی تھی ہوئی میں آنکا بس ہے جنہ تے نو پانچ مر لیتا دس مر لیتا پلاٹ دیتا تو انہ دے غلام بن گیا تے جس نبی تے صدقے تے نو ساری کائنات ملی او تے کالی کوئی نہیں دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سائی دا س اے مسلمان تے مطلب کیا مسلمان تے کے مطلبے کلمہ بندہ رسول اللہ تے پڑے کلمہ بندہ رسول اللہ تے پڑے تے جتوں وفا کرن دی باری آئے تے پھر دنیا تارا نال پڑے وفا کرے یہ ایک طرف حضور تی ختم نبوہ تے پہرے دار کھڑے ہون حضور تے عزت تے محافظ کھڑے ہون تے دوسری طرف حضور تے ختم نبوہ تے غطار کھڑے ہون ختم نبوہ تے ناموں سے رسالہ تے ڈاکو کھڑے ہون تے بندہ محافظہ نو چھوڑ کے تے ڈاکوہ نو بوڑتے ہوئے اے مسلمان تے مطلبے یا مسلمان تے کے مطلبے آجی مسلمان تے کے مطلبے آجی زندگی گزارنے شادی کرنے پھر پتر جا ہونے پھر جمان کرنے پھر پھڑے تھی کہ ڈاڑی چٹی کر کے پھرچ بڑھوئی نہ اے مسلمان تے مطلبے کے مسلمان تے مطلبے دلتے ہاتھ رکھ اے مسلمان تے مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وقت راضی مان تے مطلب کیا وقت ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان تے مطلب کیا کہ دیازم کھلو جا کے پچھو نا او طبا وی لکھ مسلمان کے عمر ہے نہیں ہاں جی وی لکھ مسلمان کیوں زبا کرائے ستر آزار تھی ہیں ہندو تے سکھا تے والے کیوں کی تھی ہیں ہاں جی کیوں کی تھی ہیں مڑکہ جی پاکستان لبرالیزم کے لیے بنا پاکستان چدید ٹیکنالوجی تے ترقی واسطہ بڑھے ہیں ناکہ نا نا پاکستان صرف اور صرف حضور تیز سطح تے پیرہ تین واسطہ بڑھے ہیں ہاں حضور تیز سطح تے پیرے واسطے بڑھے ہیں دیس واسطے بابے کلو جا کے پچھو نا کیا دیازم دی کبرتے جا کے پچھو بابا دیس وی لکھ کیوں زبا کرائے نہیں ستر آزار مسلمانوں کے بیٹے ہیں ہندو تے سکھا تے حوالے کیوں کی تھی ہیں بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا وی لکھ بندے مرا کے ستر آزار تھی ہیں ہندو تے سکھا تے حوالے کر کے تو نہ سارا تے نظام ہووے بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے بات جسے چاگیر دارانہ نظام ہووے بات جسے چناب ڈاڑے ڈاڑیاں تے نظام ہووے مظلوم ہورچک کی وچ پسے آ جائے بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا ہاں جی اس دا مطلب سانوی سمجھاؤ نا جتھے آسیا ملونہ دن دے ہاڑے رہا کر دیتی جائے جتھے جناب دن دے ہاڑے آساملی وچ حضورتی ختم نبویت ٹاکہ مار دیتا جائے فرانس نال چپے پاکے حضورت غلامان روڑتے گولی مار دیتی جائے پھر اس پاکستان دا مطلب کی ہو جا اس واسطے انتواری سے مداری ہے اے تسی کھڑے ہونا ہے اور گھر گلی وچ جانا ہے ہر محلے وچ جانا ہے ہر گھر رج ہر دکان سے جا کے یہ کہنا ہے کہ جناب بس بھائی بس پڑی ہو گئی بڑی خانکامہ نال گزار دیتی بڑی جناب چاکیر تارانہ نظام اجلگ آ دیتی اور جیو بھی کرنا ہے بس بھائی بس گناہ گار ضرورا آجی تو عمال ساٹھے کوئی نہیں لیکن اس یہ اپنے نبید غدار نہیں جتھے بھی چامنے ہیں آلہ حضرت بریلویہ الہرامہ فرماندین ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے آلہ حضرت فرمان نے جتھے بیٹھنے ہیں نا حضورتہ ذکر چھیڑنا ہے جتھے بیٹھنے ہیں حضورتہ ذکر چھیڑنا ہے کہ آج دے چل سے تو بعد واپس گھرانوں نہیں والویں نا کہ بس وڑ ساٹھی سے مداری پوری ہو گئی نا نا جس طریقے اس حلقہ پی پی نوے ہیں نا جناب حلقہ پی پی نوے دے امیدوار قبلہ مفتی عمجد جمیل نقشمندی صاحب جس طریقے اے انہ دی جملہ ٹیم جملہ ذلہ دی کیا تک جس طریقے تھے میند کر دی بھئیے انہ دے شانہ پشانہ چل کے ہر گلیچ ہر محلیچ ہر گھاریچ ہر دکان تے جا کے کی کرنے ہیں ہر چکتے جا کے لپے تے نعرہ لامنے ہیں واقع کی ہو جائی بس بھائی بس بڑے نظام دے کے دے بڑے لوگا پیچھے چل کے دا ہونہ سی ملک دے تخت ہوتے حضورت نظام لے کے آمنا ہونہ سی حضورت نظام ہوتے لے کے آمنا چل سو کے نہ چل سو بھائی چل سو نہ جی لبیک 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 بھال کر کے جناب ہر دلی محلج پھیل جانے اتھے جا کے کہنے بس بھائی بس انہیں غطارہ نویں ووٹ نہیں دینے انہیں دین دے تجھ منا نو ووٹ نہیں دینے یار کلمہ جے حضورت پڑھیا ہاں جی کلمہ جے حضورت پڑھیا کہ کلمہ پڑھن تو بات بندہ فیر ہاں جی حضور کوئی سانو لبارست نہیں نہ چھوڑا بھئی کلمہ تو سی میرا پڑھنا ہے جیلے حکومتہ نظام ہووے یا عدالتہ تا نظام ہووے یا بازارہ تا نظام ہووے تو سی یہودوں نصارہ تا نظام نہ پڑھیں نہ نہ حضور نے فرمایا میں تو ہنو ایک کامل دین دے کے جا رہے ہیں کامل دین دے کے جا رہے ہیں پھر لوگ کہنے ہیں آپ تو جدید ترقی کا دور ہے جدید نظام ہے آپ چنہ آپ دیکھیں نا جی ہمیں چلنا پڑتا ہے ہر کسی کے ساتھ میں کہہ نا نا رب نے اپنے نبی نو اے ہو جا دین دیتا جیڑا وقت تے حالات تنال چل بھی نہ سکے ہاں جی حالات تبدیل ہو من رب نے اپنے نبی نو اے ہو جا دین دیتا جیڑا حالات تنال چل بھی نہ سکے نا نا حضور خود فرمایا لیلو ہاں کا نہا رہا حضور نے فرمایا میں اپنی امت نو جیڑا دین دے کے جا رہے ہیں نا اس دین دا دن بھی دن نے اور رات بھی دن نے مطلب کہ وقت جیو چاہ بھی ہو سی حالات جیو چاہ بھی ہو سن جدید ترقیان ٹیکنالوجیان جدید نظام آجان لیکن تو سکی کرنے حضور سے دین نو چھوڑ کے جدید نظام پیچھے پچھوڑ جنے نا نا کسی کی کرنے وقت جیڑا بھی ہو بھی حالات جیو چاہ بھی ہو بھی طریقہ کار جیڑا بھی ہو بھی جو کچھ بھی ہو جائے حضور نے فرمایا میرے دین تے چل سو ہمیشہ کام جاہب ہو بھی سو جنا ہاتھ چاہتے بھائی لبائک یا رسول اللہ لبائک لبیق یا رسول اللہ لبیق یا رسول اللہ جڑے حضرات باہر کھڑے ہو بھائی جلسہ بے کھڑایا ہو تو اندر تشریف لے ہو جڑے حضرات آرہی بھی پنڈار دے باہر پاسے پھر رہے ہیں باہر کھڑے ہیں تو تشریف لے ہو اندر بھائی اندر آکے مل کے حضورتہ نعرہ لاؤ لگ پتہ جائے کہ ہونوڑے رہی ہیں آتے جناب خانکیاں نہیں چلنیاں کی چلنیاں حضورتہ تیم چلنیاں آجی حضورتہ نعرہ لاندیاں جناب داخل ہو اپن ڈالوے اور دس دے ہو دس بھائی بس ختم ہو یہ توڑییں گھنٹا کر دیاں گئیاں پہ تباشریاں اور کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک